بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زداری صاحب محترم مراد علی شاہ صاحب وزیراڈہ سیند محترم خورم دستگیر صاحب فیٹل نیسٹر پاور محترم چودری صالح حسین صاحب وفاقی وزیر شارجلی افیر میڈم پانک سندھ کے وزیر انرجی جناب شیخ صاحب سندھ حکومت کے وزرائے کرام سینیٹرز میمبران قومی بسوائی اسمبلی چینی کمپنی کے چیف ایگزیکٹیف مینک دونگائی اور پاکستان کے ماہ ناز سرمایہ کار چینی اور پاکستانی انجینئیس اور کارکنان خواتین و حضرات اسلام علیکم میرے لئے آج یہ ایک پھر اور ہم سب کے لئے بلکہ پورے پاکستان کے لئے یہ ایک بڑا خوشی کا دن ہے کہ آج تھر کے اس سہرہ میں مزید محنت اور شوانہ روز کابشوں سے تین سو تیس میگا وارٹ کا ایک منصوبہ دھل نوہ اور تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا ایک اور بجلی کا منصوبہ جو کہ تھر پاور تھر کول بلوک سے منصوب ہے لیکن شہانگائے الیکٹرک کمپنی is the main engine behind this project اور اس کے لئے کوئلے نکالنے کا ایک اور بلوک یہ آج اس کا یہاں پر ہم سب نے افتتا کیا ہے اور یقین مانئے کہ تھر ایک سہرہ تھا اور سہرہ نوردی کے علاوہ یہاں پر ریت کے ٹیلے تھے اور کچھ نہیں تھا آج دہائیوں کی محنت اور دہائیوں کی پلیننگ اور مربوط حکمت عملی کے بدلت آج یہ سہرہ سنت و حرفت میں بدل چکا ہے آج یہ ریتلے میدان یہاں پر آج بجلی ہزاروں میگا وارڈ بجلی پیدا ہو رہی ہے جس کی روشنی پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے اور یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر پورے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا موجب بنے گا اور بن رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئلے کی بنیاد پر بجلی نہیں بننا چاہیے وہ تھر کوئلے کے جو زخائر ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفے کے طور پر انائد کیے ہیں اور یہ سو سال تک کا زخیرہ یہاں پر موجود ہے جو کہ ہزاروں میگا ووٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے وہ پاکستان کی اصل میں خوشحالی اور ترقی کے مخالف ہیں اگر یہی جو بجلی یہاں پر بنائی جا رہی ہے تقریباً جس طرح شاہ صاحب نے کہا بائیس سو میگا ووٹ اگر یہی بجلی اگر امپورٹڈ کوئلے کی بنیاد پر بنائی جائے تو اربوں ڈالر اس کو امپورٹ کرنے میں خرش ہوں گے اس کے مقابلے میں یہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو توفہ دیا ہے کروڑوں اربوں ٹن جو یہاں پر متفن ہیں اگر اس کو استعمال کر کے بجلی بنائی جا رہی ہے اور آئندہ بنائی جائے گی تو اربوں ڈالر کا کوئلہ وہ امپورٹ نہیں ہوگا یہاں پر ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی نظر آئے گی اور یہ سہرہ مکمل طور پر یہاں پر ہر طرف ترقی منصوبے کارخانے وہ لگیں گے ہزاروں لاکھوں لوگ یہاں پر برطرے روزگار ہوں گے اور اس پاکستان کے لیے صوبہ سندھ پہلے بھی کراچی کے حوالے سے کراچی کماؤ شہر جانا جاتا ہے سندھ کے اندرون سندھ میں جو کاشت کاری ہوتی ہے اس حوالے سے پنجاب کے بعد ایک کماؤ صوبہ ہے لیکن اب تھر میں یہ عظیم جو ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ جس کا آغاز ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی معیشت کو آنے والے سالوں میں بے پناہ تقویت پہچائے گا لہٰذا ہمیں اس بارے میں قطن کسی قسم کی کنفیوجن کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پر ہمیں برپور یعنی مل کر وفاق اور صوبہ سندھ مل کر سرمایہ کاری پلاننگ اور عملی کریں گے تو یقین پاکستان انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ترقی کی دوڑ میں بہت آگے نکل جائے گا آج یہاں پر میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ ٹرانسمیشن لائنز جس نے یہ بجلی جو پیدا ہو رہی ہے اس نے اس بجلی کو پاکستان کے طول عرض میں پہچانا ہے اس کے اوپر کام تیجی سے رما دوا ہے بدقسمتی سے پچھلے چار سال میں اس کے اوپر رتی برابر کام نہیں ہوا تھا اس کے اوپر اب کام تیجی سے جاری ہے گو کے اس میں مزید امپروومنٹ کی جا سکتی تھی لیکن اب انشاءاللہ یہاں میں کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کی اللہ کے فضل و کرم سے تیج اپریل تک ٹرانسمیشن لائنز یہاں پر لگ جائیں گی جس سے کہ جنوریٹڈ بجلی جو ہے وہ پاکستان کے طول عرض میں پہنچ جائے گی اس کے لیے اس کے لیے فورن ایکشینج کا مسئلہ تھا وہ حال ہو چکا اور جو باہر سے مشینری آنی تھی وہ آ رہی ہے اور یہاں پر وزیرے پاور بیٹھے ہیں ان کو اور ان کی جو ٹیم کو میں گزارش کروں گا کہ وہ بڑی تیزی سے اپنے اس کام کو مکمل کریں کہ ایسا نہ ہو کہ بجلی موجود ہو اور وہ اس کو ہم خدا نہ خواستہ ٹرانسمیٹ نہ کر سکیں امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور تیس اپریل کی جو ڈیٹ ہے وہ ہر صورت کائنڈی ذرا توجہ فرمائی تھا تیس اپریل کی ڈیٹ جو ہر صورت اس کو اچیف کیا جائے گا میں یہاں پر دل کی اتھا گرائیوں سے میں محترم بلاول بھٹو صاحب کو چیئمن پیبلز پارٹی اور جناب باپ مراد علی شاہ صاحب کو اور پوری سندھ کی حکومت کو اور اور منسٹر پاور کو پوری فیڈل جو پاور کی ٹیم ہے پلاننگ اور خزانہ جو بھی درجہ پہ درجہ یہ تھر کول کی اور تھر کی ترقی اور خوشاری جو حصل میں پاکستان کی ترقی اور خوشاری ہے اس کے لیے جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے میں ان کا دل کی ادھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہاں پر تھر کول میں پاکستانی سرمایہ کاروں کو اور چین کے سرمایہ کاروں کو چینی حکومت کو دراصل سی پیک کا سورج یہاں پر پوری آبو تاب سے یہاں پر چمک رہا ہے الحمدللہ اور میں چین کی حکومت جناب پریزیڈنٹ سی جیم پنگ اور نڈی آر سی اور چین کی حکومت اور شاجلی افیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود آپ نے سی پیک کو پوری طرح اس میں آپ تعاون کر رہے ہیں اور ہماری مشکلات کو جانتے ہوئے آپ بھرپور آپ ہماری مدد کر رہے ہیں اور سی پیک کا جو اگلا فیز ہے وہ زراعت ہے وہ ٹکنولوجی ہے وہ ٹریڈ ہے وہ انویسمنٹ ہیں اور وہ اکنومک زونز ہیں اس کے لیے میں ضرور انشاءاللہ چینی قرادت سے ہم نے بات کی ہے وزیر خارجہ بھی اس میں پوری طرح پوری طرح اس میں کانٹریبوٹ کر رہے ہیں اور چارجری افیر سے میں گزارش کروں گا کہ ان فیلز میں اب موقع آگیا ہے کہ سی پیک کو پوری طرح سی پیک کو آگے چلائیں اور انشاءاللہ یہ حکومت جو کوالیشن گورنمنٹ ہے وہ پوری طریقے سے سی پیک کو اپنے ترقی کا حصہ سمجھتی ہے انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو موجودہ مشکلات سے نکالیں گے اور جو پاکستان کے جو بدخواہ ہیں جو پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں ان کو موں کی کھانی پڑے گی ان کو شکست فاش ہوگی آج یہاں پر میں کوئی سیاسی حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان وہ ہم سب پر مقدم ہے پاکستان کا جو بسیطر مفاد ہے ہمیں اپنی ذات کو ایک مرتبہ نہیں اگر ہزار مرتبہ بھی پاکستان کے مفاد کو قائم رکھنے کے لئے قربان کرنا پڑے تو یہ کوئی قربان نہیں اور کوئی قانون اور آئین سے بالہ تر نہیں کوئی اس ملک کے اندر دہشت گردوں کو پناہ نہیں دے سکتا ابھی پاکستان کے افاج شہید ہوئے ہیں اور یہ شہادت کی داستان کئی دہائیوں پر محیط ہے اور اب اگر ہم ان دہشت گردوں کو پناہ دیں اور ان کو شیل بنائیں یہ ناقابل برداشت ہے یہ ممکن نہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور چین کے اور پاکستانی انجینئرز اور ورکرز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سند حکومت سے گزارش کروں گا کہ اور آگے بڑھیں اور تھر کے سہرا کو مکمل طور پر ایک ایسا شاندار علاقہ بنائیں کہ نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا کے کوڑوں لوگ اس کو پر رشک کر سکے آخر میں میں یہاں پر وفاقی حکومت کی طرف سے تھر کے یہاں پر جو کارکنان ہیں یہاں کے رہنے والے یہاں کے باسی شاہ صاحب آپ کے خدمت میں ہے یہاں کے باسی اور یہاں کے ماں بہنے اور بیٹے اور بزرگ اور بچے ان کے لئے میں ایک ہسپتال کا توفہ اس کا اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ اور مل کر اس قومیہ پر ہم بنائیں گے اور میرے ساتھ آپ نے مل کر ایک نعرہ لگانا ہے بلکہ دو نعرے لگانے ہیں پاک چین دوستی آواز نہیں آئے پاک چین دوستی پاکستان پاکستان قائد آزم پاکستان